جہنما آواز ایک جدید پاکستانی اردو ٹی ٹی ایس اس ویڈیو میں مسٹر واکاس رمضان آپ کو اس سے متعرف کروائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم بلائن ہل پروجیکٹ میں خوش آمدید اور آج انتہائی خاص موضوع کے ساتھ میں ہوں وکاس رمضان آپ کے ساتھ آج کا ہمارا جو موضوع ہے وہ ہے اردو ٹیکس ٹو سپیچ انجن کے حوالے سے پہلے جتنی بھی اردو پڑھنے کے لیے ٹیکس ٹو سپیچ کی سہولیات ہمارے پاس موجود ہیں اس میں صرف ایسپیک کا آپشن ہے جو کہ ہم آف لائن استعمال کر سکتے ہیں یعنی کہ بغیر کسی انٹرنیٹ کے اور اپنے سکریل نیٹر کے اندر استعمال کر سکتے ہیں جبکہ باقی تمام تر جو سرویسز ہیں وہ گوگل کی ہو یا اوپنے آئی کی ہو یا مایکرسوفٹ کی ہو اردو تو بہت اچھی بہت سلیس اردو اور بہت ساف لہجے کے ساتھ پڑھتے ہیں لیکن کیونکہ وہ آن لائن ہیں کلاوڈ بیس ٹی ٹی ایس انجنز ہیں تو لہذا ان کو ہم اپنے سکرین نیٹر کے اندر استعمال نہیں کیسے تو سکرین نیٹر جیسا کہ انویڈیے جو سٹاک بیک یا کوئی اور چیز مائیکرسوفٹ ونڈوز کے پلیٹ فارم پہ اس پہ پاکستان میں کام ہوا ہے جو ونڈو کا انتہائی مشہور و معروف سکرین نیٹر انویڈی ہے اس کے اندر ایک ایڈ آن کی شکل میں اس کو تیار کیا گیا ہے تو آج کی ویڈیو میں ہم اس کو ڈاؤنوڈ بھی کریں گے انسٹال بھی کریں گے اور اس کا مظاہرہ بھی دیکھیں گے کہ آیا ہے کس طرح سے کام کرتا ہے ایک بات میں آپ کو شروع میں ہی بتا دوں کہ یہ بیڈا سٹیج میں ہے یعنی کہ یہ ابھی بہت ہی ابتدائی مراحل میں ہے اور اس کے اندر بہت ساری کمیاں بھی رہی ہوں گی کیونکہ یہ صرف اور صرف تین مہینے کی مدد میں تیار ہوا ہے جو کہ بہت ہی کام مرضہ ہے اور اس کے پر انتہائی محنت سے ٹیم نے کمپنی نے جس نے اس کو ڈیولپ کیا اس نے کام کیا ہے ان کا نام سینٹ اینگل انٹریکٹیو ہے اور اس منصوبے کو جو مالی مدد فرام کر رہے ہیں وہ ہیں اگنائٹ جو کہ حکومت پاکستان کا ایک ادارہ ہے تو بغیر کسی مزید گفتگو کے ہم لوگ چلتے ہیں اس کی ڈاؤنلوڈ کی طرف اور پھر اس کے انسٹالیشن کی طرف تاکہ ہم اس کا مظاہرہ دیکھ سکیں اس کے لیے سب سے پہلے ہمیں کوئی سا بھی براوزر کھول لینا ہے چاہے کروم ہو یا ایج ہو میں میکروسافٹ ایج استعمال کر رہا ہوں تو میں ان سے کھول لوں گا میکروسافٹ ایج وینڈو ہے اور ایڈریس پہر میں ہم لوگ ٹائپ کریں گے اس کی ویب سائٹ جو کہ ہے رہنوما آواز ڈاٹ کام اس کا نام جو رکھا گیا ہے وہ رہنوما آواز ہے تو وہ ہی اس کا ویب ایڈریس بھی ہے آ گیا ہے یہ کیونکہ میں نے اس کو کھلے بھی اوپن کیا تھا تو اس کو میں سپیل آپ کو پڑھوا دیتا ہوں یہ اس کے سپیلنگ ہے ہم انٹرپرس کرتے ہیں یہ ویب سائٹ ہمارے پاس لوڈ ہو گئی ہے اور ویسے تو ویب سائٹ کو آپ پڑھ سکتے ہیں یہاں پہ اس کی ڈیٹیل دے گئی اس کی فیچرز دیے گئے ہیں سب کچھ ہے اور اس کے اپکمنگ پلان جو دیے گئے ہیں کہ ان کا رادہ ہے اس کو انٹرپرس کرتے ہیں لیکن یہ کہ ہم لوگ سیدھا ڈاؤن لوڈ کے اپشن پہ جائیں گے تو میں اس کے لئے لنک پہ لنک نیوگیٹ کروں گا اس کے لیے سکر میں آنکشان پہ لائے گا اس کے لیے ہم انٹر کریں کہ بھی پیج کھول جائے گا ڈاؤن لوڈ کا پیج کھول میں کے بعد ڈاؤن لوڈ کا پیج کھول میں کے بعد میں نے 2 دبایا ہے فر ایڈنگ لیبل 2 کیونکہ ان کی ویب سائٹ کے اوپر اس پر جو سٹکچر ہے اس میں ان کے لیے 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 لیب 2 ان کے لیے لیکن اکی وہ سکتا ہے چینج بھی ہو جہے فیچر میں تو آپ اس کو اس کی طرح سے دارمالی اپنا براوز کریں اپنے نیویگیشنر کیسے اور آپ پیج کے سٹارٹ میں آئیں اس کے بعد ہم یہاں سے آگے اس کے ڈاؤنلوڈ لنک تک جاتے ہیں یہ جو اپشن ہے اس پر آپ نے انٹروریس کرنا ہے اور اگر آپ اس کو مزید ایکسلور کریں گے سیری سیمپل وغیرہ بھی دے گئے ہیں آوازوں کے تو ہم ان پر ابھی نہیں جائیں گے آپ خود اس کو ایکسلور کر سکتے ہیں جی اس کا سائز ایک سو ایک ایم بی ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ کچھ وایس اس کے اندر بندل کی گئیں یعنی کی اڈاؤن اسٹالل کرتا ہی جو ہے وہ آواز آواز ہو جائے گی اور اس کی کچھ مزید آوازیں آپ فردہ ڈاؤنلوڈ بھی کر سکتے ہیں وہ ہم دیکھیں گے اس پیکج کے اندر ان لوگوں نے تین اردو کی وائسز اور دو انگلیش کی وائسز رکھیں کیونکہ اردو کی جب وائسز ہیں وہ اس طرح سے ٹرین ہوئی ہیں کہ وہ اسے سے انگلیش میں پھر پر فارم نہیں کرتی اور ہم لوگ سکرینٹر کو یوز نہیں کر پاتے تو اس لیے انگلیش کی وائسز بھی اس میں ایڈ گئی ہیں جب ہم اس کو ڈاؤنل کرتے ہیں اڈاؤن کو تو اس کے اندر ایک اردو اور ایک انگلیش کی وائس اویلیبل ہوتی ہے اور باقی جائے وہ ڈاؤنلوڈ بھی ہوتی ہیں اس لیے اس کا سائز تھوڑا سا بڑا ہو جاتا ہے لیکن یہ ہے کہ جو لوگ یوز کرتے ہیں نویڈیے اور اس کے اڈاؤن اور ٹیکسپیچ انجلز ان کو یہ پتا ہوگا کہ وکلائزر یا بڑے بڑے جو سپیچ انجلز ہوتے ہیں ان کا سائز جی بیز میں بھی ہو سکتا ہے تو اس لیے یہ 101MP سے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے اڈاؤن ہمارا ڈاؤنڈ ہو چکا ہے اور اب ہم اسے اوپن کر لیں گے آپ اس کو یہاں سے بھی اوپن کر سکتے ہیں اثروائز یہ ہے کہ آپ ڈاؤنلوڈ کی فولڈر میں جا کے اس کو اوپن کر لیں لیکن میں یہاں سے اس کو اوپن کر لیتا ہوں یہاں پہ آپ نے دیکھا کہ اڈاؤن انسٹالیشن کا انٹر فیس آ چکا ہے یہاں سے آپ اس کو یس کریں گے تو انسٹال ہو جائے گا اباؤٹ میں جائیں گے تو اباؤٹ آپ بڑھ سکتے ہیں اور اباؤٹ آپ انسٹال ہونے کے بعد بھی اس کو ایڈاؤن سٹور کے اندر سے بڑھ سکتے ہیں ہم سیدھا یس کریں گے اس کو ایڈاؤن انسٹال ہو چکا ہے اور انویڈی ہمیں کہہ رہا ہے کہ ایڈاؤن کو فنکشنل ہونے کے لیے ہمیں ریسٹارٹ کرنا پڑے گا تو ہم اس کو ریسٹارٹ کر لیتے ہیں پریس کر کے ایڈاؤن ہمارے پاس ریسٹارٹ ہو کے آ گیا ہے اور اب ہم نے اس کو ایکٹیویٹ کرنا ہے یعنی کہ ہم نے اس کو سنتیس آجر میں سے سیلیکٹ کرنا ہے نوڈ پیڈ کے پر میں نے ایک ٹیکسٹ رکھا ہے تو ہم اس کو پڑھیں گے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے بعد آپ اس سے سب کچھ پڑھ سکتے ہیں جہاں تک بھی ٹیکسٹ آئے گا میں اس کو سنتیس آجر پہ جانے کے لیے کنٹرول کیا ایس پریس کروں گا یہاں پہ آپ کو رینوما وائسز مل جائے گا تو رینوما وائسز کو ہم لوگ انٹرپیس کرتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کی انگلیش وائسز فکر بول رہی ہے تو اب ہم لوگ نوڈ پیڈ بھی چلتے ہیں جہاں پہ ہمارا ٹیکسٹ لکھا ہوا ہے سٹار انٹائیلڈ نوڈ پیڈ دیکھیں تو آپ نے نوڈس کیا ہو گئی یہ کافی بہتر پڑھ رہا ہے لیکن یہ کہ اس نے کئی لیگ بھی آیا کئی سے مسٹیک بھی کی شروع میں لائن کے جو ہے وہ انگلیش کا لفظ تھا تو اس لئے اس نے اس کو مزید تنگی ہوئی اس وائسز کو لیکن یہ کہ جیسے میں نے کہا کہ یہ بلکل بیٹا سیج میں بلکل انگلیش سیج میں آپ ابھی آپ اس کو ہو سکتا ہے کہ بہتا ریگولر یوز نہ کر پائیں لیکن یہ ہے کہ یہ ایک سٹارٹنگ پوائنٹ ہے یہاں سے ہم نے سفر شروع کر لیا ہے اپنی اردو وائس کا یا اپنی اردو ٹیس ٹو سپیچ انجن کا اس کے اوپر مزید بہتری آتی رہے گی جو کمپنی ہے وہ اس پر ایکٹیولی کام کر رہی ہے انہوں نے یہ ویجن بنا کے اس کے اوپر کام چھوڑ نہیں دیا ان کے پاس بہت لمبا ٹائم ہے اس کو مزید گروہ کرنے کا اور کمیونٹی کا فیڈ بیک جاری رہے گا ان کی ویب سیٹ کے اوپر آپ کو ان کی کانڈریٹ انفرمیشن مل جائے گی وہاں سے آپ لوگ اس میں جو بھی ایمپرویمنٹ کمنٹس جو بھی دینا چاہتے ہیں وہ آپ ان کو ای میل کے ذریعے یا فون کے ذریعے واتس اپ کے ذریعے بیج سکتے ہیں اور وہ اس کے اوپر ضرور کام کریں گے اب میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ اس کے اندر نئی وائس کیسے ڈاؤنوڈ کرتے ہیں جو مزید ہمارے باس وائس آویلیبل ہیں اس کے لیے آپ نویڈی ای مینیو میں جائیں میں اس کے اوپر انٹر کروں گا اور میں جلدی سے اپنا تیکس تو سپیت بھی واپس آپ نے اپنے ڈیٹیس میں لیا ہوں تاکہ آپ کو سننے میں پی آسانی اور مجھے بھی کام کرنے میں سانیوں جب یہ وائس مانیجر کھلتا ہے تو اس کی اوپر دو ٹیبز آتے ہیں اور فوکس انسٹال ٹیب میں ہوتا ہے یہاں پر ہمیں وہ دکھاتا ہے کون سی وائس انسٹالڈ ہیں اس کو ٹیب کرتے ہیں یہاں سے اس میں دو وائس ہیں ایک رائن جو انگلیس کی ہے اور رہنوما شاہد اور دو کی وائس ہے اب ہم نیکس ٹیب پہ جانے کریں تو کھے ڈاؤنلوڈ ٹیب پہ ہم کنٹرول ٹیب پرس کریں گے یہاں پر ہمارے پاس ایک کمبو باکس آتا ہے جس میں انگلیس اور اوٹدو دو آپشن ہیں جس کی وائسز یہ لوگ دے رہے ہیں تو ہم لوگ اور دو پہ چلتے ہیں اس کے بعد ہم ٹیب پرس کریں گے یہاں پر دیکھیں تین وائسز آ رہی ہیں رہنوما اکبر رہنوما شاہد جو بھی آوریڈی ڈاؤنلوڈیڈ ہے اور رہنوما زینب یہاں پہ ابھی ہم لوگ رہنوما اکبر اور رہنوما زینب دونوں کو باری باری ڈاؤنلوڈ کر لیں گے تاکہ ہم آپ کو جلتی سے ان دونوں کا مزاہرہ دکھا دوں رہنوما اکبر بس آپ نے یا تو وہ اس وائس پہ رہتے پہ آل پلس دی پیس کردے ہیں یا پھر آپ نے تیب کر کے ڈاؤنلوڈ بٹن پہ آکے انٹر کردے ہیں یہاں پہ ہم نے دونوں وائسیں دونوں کر لی ہیں اور دوسری وائس کے بات جب اس نے ریسارٹ کا پوچھا تو میں اس کو یس کر دوں گا تاکہ یہ ریسارٹ ہو کے آئے اور وائسیں لوڈ ہو جائیں یہاں پہ اب ہم اس تیٹی ایس اینجن کو ایکٹیویٹ کرتے ہیں بارہ سنتیس ایسر ڈالاوڈ باوکس میں سے ایکٹیویٹ ہونے کے بعد یہاں پہ میں آپ کو اس کی سٹریٹ اووے وائس سیٹنگ میں لے کے جاتا ہوں جس کے لیے ہم کافز لک کنٹرول وی پریس کریں گے کافز لک سے میری ملادہ نوڈی کی ہے اگر وہ آپ کے باسے انسرٹ ہے تو آپ انسرٹ کریں گے یہاں پہ دو بار تیپ کرنے سے ایک وائس کا باوکس ہے جس کے اندر وہ رائن سیلیکٹ ہے اس میں پرائیمری اور سیکنڈری وائس کا معاملہ ہے آپ نے پرائیمری پہ انگلیس کی کوئی نوڈی وائس رکھنے ہیں جو کہ رائن ہے یا گر آپ دوسری ایمی کا دونال کرتے ہیں تو وہاں پہ اس کو بھی رکھ سکتے ہیں گر آپ فیمل وائس سننا جاتے ہیں تو ایک بار تیپ کریں گے آپ نے کئی بار تیپ کرنا ہے سب تک کہ آپ اس پہ پہ پہنچ جائیں اردو وائس کے اوپر تو یہاں پہ ہم اردو کی وائس سیلیکٹ کریں گے کیونکہ اس نے اوٹو لینگوی سوچنگ کرنی ہوتی گا اور دو وائس اس کے اندر ہوتی گا اس لئے آپ نے دوسرے کامو باکس پہ اردو کی وائس سیلیکٹ کرنی ہے تو اب ہم یہاں پہ زینب کو سیلیکٹ کرتے ہیں یا اکبر کو اس پہ میں انٹرپریس کیا اور ہم ایک اور بار انٹرپریس کرتے ہیں داکہ اوکی ہو جائے اور اب ہم اردو کو ڈیکس پڑھتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو یہ اکبر کی وائس ہے اور اسی طرح میں آپ کو جلدی سے زینب کی آواز سنا دیتا ہوں یہ تھی آج کی ویڈیو جس کے اندر ہم نے اردو ٹیکس ٹو سپیچ جس کا نام رہنما آواز ہے اس کو ڈاؤنلوڈ کرنا انسٹال کرنا اور پھر اس کی مزید وائسز ڈاؤنلوڈ کرنا اور اس کی کنفیگریشن کرنا ہم نے سیکھا ہم امید کرتے ہیں کہ کمپنی اور تمام تر جو اس میں سٹیک ہولڈر ہیں جو اس کے سپورٹر ہیں اور ہماری کمیونٹی جو تمام نبینا فراد کی ہے وہ ان کے ساتھ اتہائی تعاون کرے گی اور ان کا جو پروجیکٹ ہے یہ سکسیسپل ہوگا اور ہم اس کو آنے والے چند ماہ میں یا کچھ ایک سال میں ہم اس کو اتنا مچھور کر لیں گے کہ اس کے اندر تمام ترقلتیاں نہ صرف دور ہو جائیں بلکہ اس کی کالٹی اتنی بڑھ جائے کہ یہ آواز سننے میں بہت بھلی لگے اور ہم پاکستان کا مکمل گھر میں تیار کردہ ٹی ٹی ایس جو ہے اس کو اپنی روز بھرا کی زندگی میں اردو پڑھنے کے لئے استعمال کریں چاہے وہ کتابیں ہوں چاہے وہ خبریں ہوں چاہے وہ کوئی سوچل میڈیا کے پوسٹ ہوں یا کوئی بھی چیز ہو ہم اردو لکھ پڑھ سکیں ابھی اس کے اندر کافی سارے مسائل ہیں ابھی جب آپ اردو لکھیں گے تو تب وہ چھیک سے علی بیتے نہیں پڑے گا اس میں بھی آپ کو مسئلہ آئے گا تو اس طرح کے ابھی کیونکہ بہت ہی شروع میں اللہ حافظ